السلام علیکم ناظرین ناظرین یہ بات تو آپ جانتے ہوں گے کہ مسلمان اور کافر کے دارمیان فرق صرف نماز کا ہے جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا ناظرین پاکستان کے کچھ ایسے ادھاکار ہیں جو فیلم کے نشے میں مگن ہیں جنہیں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو پاکستان کے آٹھ ایسے ایکٹرز کے بارے میں بتاؤں گا جو نماز بہت ہی شوق سے پڑھتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں جو کہ ادھاکار تو ہیں لیکن اسلام کو بھی فالو کرتی ہیں نمبر ایک دانش تیمور دانش تیمور کو کون نہیں جانتا پاکستان کے مشہور ترین ایکٹر ہیں اور ان کی بیوی آجزہ خان ہے ان کا کپل بہت ہی سپر ہٹ کپل ہے ڈراما انڈسٹری میں ان کا کپل بہت ہی فیمس ہے اور ان کے کپل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ نماز کی پبندی کرتے ہیں اور ان کو عمرہ کی سعادت بھی حاصل ہو چکی ہے نمبر دو حمزہ علی عباسی اپنے ڈراما اس پیارے افضل سے شہرت پانے والے حمزہ علی عباسی ایکٹنگ کے بیتاج بادشاہ ہیں ان کی ایکٹنگ بہت زیادہ سنجیدہ قسم کی ہوتی ہے اور یہ بھی نماز کی پبندی کرتے ہیں حمزہ علی عباسی کا اخلاق بھی بہت زیادہ اچھا ہے اور یہ بھی نماز کی پبندی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں نمبر تین اب بات کرتے ہیں پاکستان کے مشہور ایکٹرز فروز خان کے بارے میں فروز خان اپنے کلر ایٹیٹیوڈ اور کلر ایکسپریشن کی وجہ سے جانے جانے والے ادھاکار ہیں اور فروز خان ایک پڑھان ہے اور ان کا تلق کوئٹہ سے ہے فروز خان نے اپنے ایک انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کئی ملاقات جب سے مولانا تارک چمیل سے ہوئی ہے تب سے یہ بقائدگی سے نماز کی پبندی کر رہے ہیں اور اسلام کے ساتھ ان کا رشتہ بہت زیادہ مضبوط ہو گیا ہے ناظرین اب بات کرتے ہیں نمبر فور میں ہماری لسٹ میں آتی ہیں ریما خان ناظرین اگر آپ لولی ووڈ موویز کے شکین ہیں تو شکیناً آپ ریما خان کو جانتے ہوں گے ریما خان ایک اچھی ایکٹنگ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک اچھی مارڈل اور ایک اچھی ہوسٹنگ بھی کر لیتی ہیں ریما خان کو عمرہ کی سادت بھی حاصل ہو چکی ہے ریما خان کئی سالوں سے رمضان ٹراس میشن میں اپنا اہم رول ادا کر رہی ہیں ریما خان رمضان ٹراس میشن میں کافی زیادہ خریبو کی مدد بھی کرتی ہیں رمضان ٹراس میشن ان کی سپر ہائی ریٹنگ پر جاتا ہے ریما خان بھی نماز کی ببندی کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں نمبر پانچ پہ بات کرتے ہیں پاکستانی مشہور اداکار عمران عباس کے بارے میں ناظرین عمران عباس کے نام سے تو آپ سب ہی واقف ہوں گے یہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا کی فلب میں بھی کام کر چکے ہیں عمران عباس کا شمار پاکستان کے خوبصورت اور ٹلینٹیڈ اداکاروں میں ہوتا ہے عمران عباس کا اخلاق بھی بہت ہی اچھا اخلاق ہے ناظرین عمران عباس بھی نماز کی ببندی کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں نمبر چھے پہ بات کرتے ہیں سارا فلق کی ناظرین اپنی خوبصورت اداوں کی وجہ سے سارا فلق نے شو بس انڈسٹری میں دھوم مچا رکھی ہے سارا فلق جتنی زیادہ کیوٹ ہیں اتنی زیادہ اچھے اخلاق کی مالک ہیں سارا خان بچمن سے ہی نماز کی ببندی کرتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہیں نمبر ساتھ پہ آتی ہیں حانیہ عمر ناظرین حانیہ عمر کی تصویر اور ویڈیوز دے کر تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ اسلام سے بہت زیادہ دور ہیں لیکن حانیہ عمر نماز بھی پڑھتی ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتی ہیں نمبر آٹھ پہ آتے ہیں شہزاد شیخ شہزاد شیخ کی سوشل میڈیا پر تصویر دے کر لگتا ہے کہ یہ کافی زیادہ بولڈ ہیں لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ نماز بھی ادا کرتے ہیں اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں تو ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی ہوتا ہے چینل کو سبسکرائب کرتے ویڈیو کو لائک کرتے ویڈیو لائک کرتے انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ نکے پان